ہلو ایبریون میں ہوں فیض ویلکم ٹو اور یوٹیوب چینل تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم گلاب کا فول بنانا سیکھیں گے اور اس کے سانسات کچھ اور فول بھی بنانا سیکھیں گے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں کچھ نیا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ ہی امروڈری کو سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ یہاں پہ آپ کو پارٹ ون سمینے ویڈیو بنا رکھا ہے تو جا کر دیکھئے اور سیکھئے چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کس طرح سے آپ بنا سکتے ہو دوستو یہ جو فول ہے جو آپ دیکھ رہے ہو پہلے میں نے کپڑے پر پینسل سے اتارا ہوا ہے اس کو کس طرح سے اتارا جاتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو لاشٹ تک ضرور دیکھنا کیونکہ ہر چیز کا ہر فول کا ہر ایک ڈیزائن کا پیٹرن ہوتا ہے اور وہ پیٹرن میں آپ کو ویڈیو کو لاشٹ میں دوں گا جس سے آپ اپنے کپڑے پر بھی اتار سکتے ہو تو سب سے پہلے کی جیسا کی آپ دیکھ رہو میں ریڈ کلر چلا رہا ہوں ریڈ کلر نہیں ہے پنک کلر ہے پنک کلر کے جگہ آپ ریڈ بھی لگا سکتے ہو اور لائٹ پنک بھی لگا سکتے ہو جانتے ہو آپ گلاب الگ الگ کلر کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کو سب سے پہلے پنک کلر لینا ہے اور اس کو سارے پیٹر کو گھما گھما کر کے بھڑنا ہے ٹھیک ہے کافی صاف طریقے سے بھڑنا ہے کیونکہ کی ایک دوسرے سے پیٹر مکس نہ ہو ٹھیک ہے بیچ میں جو لائن ہے وہ لائن دکھنی چاہیے تھوڑا سا گیپ چھوڑ کر کے آپ کو بھڑنا ہے تاکہ وہ لائن دکھے اور آپ کا فول کافیت چلا گی ٹھیک ہے اس کے بعد تھوڑا سا اس کو الگ دکھنے کے لیے میں نے اس میں پنک کلر سے لائٹ پنک کلر سے میں نے اس میں تھوڑا سکتی ڈیٹیلنگ کی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھئے اس طرح سے آپ کو ہلکی چوڑائی لے کر کے تقریبا دو نمبر پہ چوڑائی لے کرے کہیں پہ کم کرنا ہے کہیں پہ زیادہ کرنا ہے جیسا کہ آپ اس میں دیکھو گے تو پتا چلے گا ٹھیک ہے اور آپ کو مسگین آہستے چلانی ہے اور آپ کو فریم بھی آہستہ چلانا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ ایک ایک ٹاکہ لگائیں گے تو اس طرح سے بن جائے گا ٹھیک ہے تو ایسے آپ کو بنانا ہے اس کے بعد آپ کو پتیوں پتیوں کو بنانا ہے پتیوں کو بنانے کے لیے آپ گرین کلر کا دھاگہ لیں گے اس کے علاوہ بھی آپ کوئی اور گرین کلر کا دھاگہ لے سکتے ہو تو اس طرح سے آپ کو بنانا اس میں کیا ہے دیکھ لو کہ میں کس طرح سے بنا رہا ہوں ٹھیک ہے پتیوں کا درمیان میں بھی ہلکا تھوڑا سا گیپ ہے اور کس طرح سے میں چوڑائی لے کر کے اس کو بنا رہا ہوں ابھی اب دیکھ لو ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو گھما لینا پتیوں کو دو طرح سے بنایا جاتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہو ایک کو اس طرح سے اور پھر دوسرے کو گھما کر کے اس کو بنایا جاتا ٹھیک ہے اب دیکھئے دوسری والی پتی میں دوسرے کلر سے بنا رہا ہوں دو پتی میں نے لائٹ کلر سے بنا دی ہے اور دو پتی اور ڈنڈیوں کو میں ڈارک کلر سے بنا ہوں گا جب بھی آپ ڈنڈیوں کو بنایں تو ڈارک کلر سے بنایں اگر آپ نے دو کلر لے رکھا ہے پھولوں کے لیے پتیوں کے لیے تو آپ جب بھی آپ کو بنانا ہے تو پتی کو ڈارک کلر سے بنانا ہے اور ڈنڈی کو بھی ڈارک کلر سے بنانا ہے اگر دو کلر آپ بنا رہے ہیں تو اس کو بنانے کیلئے کیا کیا ہوں میں سنگل سے پہلے آؤٹلائن کر دیا ہوں اور اس میں سنگل سے بڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے سنگل سے بھی آپ بڑھ سکتے ہیں یا پھر ہلکی چوڑائی لے کر بھی آپ بڑھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس طرح سے بڑھ دینا ہے آپ کو اور یہاں پہ ڈنڈی کو بھی ایک نمبر پہ یا ڈیر نمبر پہ چوڑائی لے کر کے بنا دینا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہمارا یہ والا ڈیزائن کمپلیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جو کنڈل بنا ہوا ہے اس کو بھی اسی ڈیر کلر کے دھاگے سے بنا دینا ہے یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے دوستو اور اس کا جو آؤٹلائن ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے لاشٹ میں اس کے بعد ہمارا دوسرا پھول آتا ہے یہ گلاب کا پھول نہیں ہے کچھ اور پھول ہے کافی ریلیسٹک رکھتا ہے ٹھیک ہے کافی ریل لگتا ہے تو اس لئے میں نے اس کو بنایا ہے باقی آپ سیمپل سیمپل پھول تو بہت بناتے ہوں گے کافی ویڈیو بھی دیکھا ہوگا آپ نے یہ کافی سیمپل سیمپل پھول آتے ہیں بہت سارے آتے ہیں تو اس کو میں نے تھوڑا سا ریل بنانے کی کوشش کی ہے کیونکہ اس کا جو پیٹن ہے وہ بھی پہلے ریل بنانا پڑے گا پھر اس کو بھڑنے کیلئے تو اچھے اچھے کلر چاہیے اور بھرنے کا جو طریقہ ہے ویسے بھڑنا پڑے گا تو اچھا لے گا تو یہاں میں نے دو کلر سے بنا دیا ہوں ایک تو پھول میں نے یلو کلر سے بنایا ہے اور دوسرا لائٹ اورنج کلر سے میں بنا رہا ہوں ٹھیک ہے بھرنا تو آپ کو سیم ہی ہے جیسا جیسے پیٹل ہے ویسے آپ سے آپ کو بھرنا ہے اس کا پیٹن میں آپ کو ویڈیو کلاشٹ میں دے دوں گا وہاں سے آپ اس پھول کو چاہیے تو اتار سکتے ہو ٹھیک ہے اور پتیوں کو بنانے کے لئے جیسا ہے کہ آپ دیکھ رو اس کو بھی میں گھما گھما کے دو حصوں میں بنا رہا ہوں اور جس طرح سے میں بنا رہا ہوں نا ٹاکو کا ڈائریکشن ہے ویسے ہی آپ کو رکھ کر کے بنانا ہے اس طرح سے آپ دیکھ لیں اور اسی لائن پر چلانی ہے جو لائن آپ نے پیٹن سے اتار رکھا ہے اسی لائن پر آپ کو چلانا ہے اور کچھ اس طریقے سے بنانا ہے ٹھیک ہے لائن کے اندر آپ کو چلانا ہے تھوڑا سا باہر ہو جاتا ہے تو کوئی دیکھت نہیں لیکن زیادہ باہر نہیں ہونا چاہیے تو اس طرح سے آپ کی پتی کا شیپ خراب جائے گا پتی ہوئے فول دونوں کا شیپ خراب جائے گا اب اس میں تھوڑا سی ڈیٹیلنگ کے لئے میں کیا کیا ہوں جو بھی آپ کلر یوز کیا رہتے ہو پھولوں میں اس میں اگر ڈیٹیلنگ کیا ہے تو اس سے تھوڑا سا ڈارک کلر لینا پڑے گا اور اگر آپ نے ڈارک کلر لے رکھا تو آپ ڈائٹ کلر بھی لے سکتے ہو ٹھیک ہے جیسے بیگراؤنڈ بلیک ہو اور ریڈ ہو تو اس میں آپ وائٹ کلر کا ڈیٹیلنگ کیلئے یوز کر سکتے ہو دھاگا کوئی دیکھت نہیں ہے اور یہاں پہ دیکھ رہا ہوں چھوٹے چھوٹے میں بلیک کلر سے بنا دیا ہوں کیونکہ یہ کافی دیکھنا چاہیے تو دوسرا والا پھول بھی ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے اب یہ ہے تیسرا والا پھول ٹھیک ہے اس کو بھی آپ گلاب کہہ سکتے ہو تھوڑا بہت خود گلاب کی طرح لگتا ہے تو یہ جو آپ نے چھے پھول دیکھیں نا سرو میں اس میں سے کچھ گلاب ہیں اور باقی اور الگ الگ پھول ہیں ٹھیک ہے تو رومال کے لئے کافی اچھا پھول ہے شاید آپ کو پسند آئے گا اس کے لئے جیسا کہ آپ دیکھ رہو یہ دھاکے لے لیوں میں اور ویسے ہی بڑھ رہا ہوں ایک چیز آپ کو دھیان میں دیکھنی ہے دھیان دینی ہے کی میں کتنے اچھے طریقے سے بھر رہا ہوں اور گیپ بھی جو دو پیٹل کے درمیان ہے گیپ وہ آپ کو جرور چھوڑنا ہے کیونکہ اگر آپ وہ اس کو مکس کر دیتے ہیں تو بعد میں آپ اس کو ڈیٹیلنگ بھی نہیں کر پائیں گے کیونکہ وہ مل جائے گا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کون سا پیٹل کہا تک ہے ٹھیک ہے اس لئے اس لئے تھوڑا سا گیپ ضرور چھوڑے اور بعد میں چاہے اس کو آپ دوسرے کلر سے بھر سکتے ہو ٹھیک ہے تھوڑا سا کلیر دیکھنے کے لئے وائٹ کلر سے اگر بڑھ دیں آپ اور اگر بلیک کلر کا کپڑا پہ بنا رہے ہیں تو بلیک کلر سے بڑھ سکتے ہو ٹھیک ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہو میں وائٹ کلر کا تو کپڑا ہے لیکن یہاں پہ تھوڑا سا ڈیٹیلنگ کے لئے ایک ہی کلر مجھے یوز کرنا تھا تو میں بلیک کلر سے اس میں تھوڑے بہت ڈیٹیلنگ کر دیا ہوں ٹھیک ہے سنگل سے آپ کو کرنا ہے ہلکی چوڑائی بھی لے سکتے ہو لیکن سنگل سے زیادہ صحیح رہتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو ایک نمبر پہ چوڑائی لے کر میں کہیں کہیں پہ پھولوں کے سائیڈوں میں چلا دے رہا ہوں ٹھیک ہے پیٹل کے جو سائیڈ میں وہاں پہ میں ایک نمبر پہ چوڑائی لے کر چلا دے رہا ہوں اس طرح سے آپ کو چلا دینا یہ تھوڑا سا شیڈو کی طرح دیکھتا ہے تو تو اس طرح سے بھی آپ چلا سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد پتی بنانے کیلئے جیسا کہ آپ دیکھ رہا ہوں اس دائیو کو میں نے اٹھایا ہے اور اس سے پتی شیم ہے ٹھیک ہے تھوڑے بہت چینج ہوتے ہیں لیکن پتی جو ہے وہ شیم رہتی ہے گلاب کے پھولوں میں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کو گھما گھما کر بنانا ہے اور اس کے بعد آپ کو اس کا ڈار کلر لینا ہے اور جو جو آپ نے بنایا ہے پتی اس کو چھوڑ کر کے جو باقی بچی ہوئی پتی ہے اس کو آپ کو ایسے بنانا ہے اور ڈنڈیوں کو بھی اس طرح سے بنا دینا ہے ٹھیک ہے دوستو ویڈیو کافی لمبا ہو رہا تھا جو چھے پھول ہیں جو رومال کے اوپر میں نے چھے پھول بنایا ہے اس کو جو میں ایڈیٹنگ کر رہا تھا تو وہاں پہ دیکھ رہا تھا کہ کافی پندرہ سولہ منٹ کا ویڈیو ہو جا رہا تھا اسے لیے میں نے اس ویڈیو کو دو پارٹ میں بنایا ہے یہ پارٹ ون ہے اس میں میں نے تین پھول بنایا ہے اور جو اس کے بعد آنے والا پارٹ ٹو ہے اس میں میں نے تین پھول بنایا ہے ٹھیک ہے تو اس میں صرف آپ کو تین پھول ہی ملیں گے اور اگلے نیکسٹ ویڈیو میں جو میں کل اپلوڈ کروں گا تو اس میں میں تین اور ویڈیو پھول جو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھو کہ آپ کی اس طرح سے کناری کو بنا رہا ہوں میں اور سائیڈ میں رومال کو بنانے کے لیے تقریباً تین نچ کی دوری چھوڑ کر کے آپ سائیڈوں سے ایک لائن کھیچ دینا ہے آپ کو اور اسی لائن پہ آپ کو اس طرح سے کوئی بھی ہلک ہلکا ڈیزائن بنا دینا ہے یہ سارے ڈیزائن میں پارٹ ون ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے جب آپ امروڈی کی شروعات کرتے ہو تو آپ کو یہی سارے ڈیزائن سکھا جاتے ہیں جو سیمپل سیمپل ہے اور لائننگ اور بورڈر والے جو ڈیزائن ہوتے ہیں وہی سارے آپ کو سکھا جاتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے اور یہاں پہ دیکھ لو آپ ٹھیک ہے ایک تو وہ تھا اور یہ یہ ہے اس کو بنانے کے لئے سیمپل ہے کہ آپ چوڑائی کر کے پھول کر دیں پھر کم کر دینا ہے آپ کو دونوں طرف ایسی آپ کو بنانا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے بن جاتا ہے تو یہ رہا پیٹن اس سے آپ اتار سکتے ہوں ڈیزائن کو اور یہاں پہ دیکھیں ہمارا ڈیزائن کمپلیٹ ہو چکا ہے اس میں میں نے صرف تین پھول بنایا آپ دیکھ لو کون کون سے باقی ہے وہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دیکھنے کو ملیں گے تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو سوٹ کے گلے کا ڈیزائن بنانا ہے جو شیشے لگانے کے لئے تو ابھی جو آپ نے ویڈیو دیکھا اس پہ آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے جا کر کے اب دیکھ سکتے ہو بہت کمال کا ویڈیو ہے اس میں میں بتایا ہے کہ کس طرح سے آپ شیشے کو لگا سکتے ہو ٹھیک ہے باقی یہ ڈیزائن آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے امروڑری کو اچھے طریقے سے سیکھنے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھا لگا ہو تو ایک لائک ضرور کر دیجئے گا اسی طرح کی اور ویڈیو کے لئے میں ملتا ہوں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ڈیزائن کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ دیکھنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ